موسیقی آدھے سے زائد ارکان نے بائی کارٹ کر رکھا ہے عدالتی فیصلوں کے باوجود کرپشن ختم نہیں ہو سکی مسئلہ صرف بد انوانی کا نہیں سسٹم میں موجود خامیوں کا بھی ہے نیب قانون کے غلط استعمال سے کتنے لوگوں کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں چیف جسٹریس عمر عطا بندیال کا استفسار لاہور جہور ٹان دھماکہ رو نے کروایا دہشتگردی منصوبے پر تقریباً ایک بلین ڈالر خرچ کیا گئے ملزم بلوچستان سے گرفتار ہو چکے ٹھوز شواہد موجود پاکستان معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھائے گا وفاقی وزیر داخلہ اور ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ٹی پنجاب کی پریس کانفرنس پاکستان میں دہشتگردی کے ہر واقعے کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے ہم دشمنوں کے مضموع مقاصد کامیاب نہیں ہونے دیں گے رانہ سناللہ کا آسم ملاول بھٹو کل سے 21 دسمبر تک امریکہ کا دورہ کریں گے وزیر خارجہ کی سیکرٹی جنرل اقوام متحدہ سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی شیڈول پاکستانی امریکن سرمایہ کاروں سے بھی ملیں گے ٹریکڈک منصوبے پر جلد از جلد کام کے آغاز کی راہ ہموار وفاقی کابینہ نے چلی کمپنی کو واجبات ادا کرنے کی اجازت دے دی منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے دی گئی وزارت خزانہ بلوچستان کے حصے کے قابل ادایگی سوت کا بندوبست کرے گا بہت مشکلات ہیں چیلنجز بہت ہیں مل کر یہ مخلوط حکومت ہم کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ عوام کی دکھوں کو ہم مزید کم کریں گے ملک کے اندر حیجانی قفیت پیدا کرنے کی ایک شعوری کوشش ہو رہی ہے خدارہ کچھ ہوش کے ناخن لیں آپ آپ کا ایک پتھر دل ہے سلابوں میں تو آپ جان سکے وہاں پر تو آپ پہنچ سکے اور آپ قوم کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں وزیراعظم نے حیدر آباد سکھر موٹربے کا سنگے بنیاد رکھ دیا پتھر دل لوگ قوم کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں ملک میں ہجانی قیفیت پیدا کرنے کی کوششیں جاری عبان کو سڑکوں پر بلانے والے بتائیں انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا ان کو پاکستان کا کوئی احساس نہیں خدارہ ہوش کے ناخن لیں چیلنج بہت زیادہ ہیں لیکن ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مخلوط حکومت مل کر مسائل کے حل کے لیے کوششان وطن عزیز پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے شہباز شریف کا خطاب سلاب زدگان کی مکمل بحالی تک کوششیں جاری رکھنے کا عیادہ جیسے آپ نے ادھر کہا تھا کہ آپ اچانک دورہ کرتے ہیں آپ پلیز اچانک دورے کریں اور اس روڈ کی کنسٹرکشن آپ ہمیں این ایچ اے سب کو اکانٹبل رکھیں کہ یہ روڈ ٹائملی کمپلیٹ ہو اور لوگوں کو فائدہ ہو بیچ میں لوگ آئے تھے نا ان کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا ہے اس لیے کہ ان سے کوئی امید ہی نہیں تھی جن کے لوگوں کو تو خاص طور پر لیکن پورے پاکستان کے لوگوں کو ان سے کوئی امید ہی نہیں تھی اس لیے ان سے کبھی مانگا بھی نہیں لیکن آپ سے اپنا سمجھ کے ہم اپنے حصے سے زیادہ مانگیں گے تاکہ ہمیں یہاں پر ملے گزشتہ ساڑھے تین سال کے دوران سکھر حیدر آباد موٹروے پر کوئی کام نہیں ہوا پی ٹائے حکومت سے کوئی امید نہیں تھی اس لیے کبھی مطالبہ نہیں کیا اس سڑک پر صرف سندھ نہیں پورے پاکستان کے لوگ سفر کریں گے امید ہے منصوبہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے مکمل ہوگا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا خطاب حیدر آباد میں بھی تقریب کا انعقاد راناس ناولہ کے لیے ایک اور ریلیف نیب نے لیگی رہنما کے خلاف پاکستان دن سے زائد اساس سجاد کیس کی انکوائری بند کر دی نیب کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ امران خان کو شرم کرو تم تم نے چار سال پاکستان کے برباد کر دیے ایک آنمی کا جو کھڑا کھوڑ کے گئے ہو تم پاکستان کے کرزوں میں پچیس ہزار ارب کا نیٹ انکریز ہے یہ قوم سے جھوٹ بولتا رہا کہاں ہیں شہزاد اکبر اور کہاں ہیں وہ منی لانڈرنگ ایک پائی اور ایک پینی کی کرپشن پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے بارے میں بتائے قوم کو یہ چار سال اس کے پاس طاقت تھی یہ ہے ریاست مدینہ جہاں پہ اپنا گھڑیاں چوری ہوتی ہیں امران خان کے حساب کا وقت آ گیا ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے چار سال تک ملک میں کھیل تماشا کیا گیا شریف خاندان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا کہاں ہے شہزاد اکبر کہاں ہے منی لانڈرنگ کہاں ہے گھڑی کے رسیدے کیا رضی آست مدینہ میں ایسی چوریاں ہوتی ہیں آج تک کرپشن کا ایک الزام ثابت نہ ہو سکا تمام کیسز کا مکمل دفاع کریں گے سلیمان شہباز کی میڈیا سے گفتگو آمدن سے زائد ساسا جات اور ایف آئی اے منی لانڈرنگ کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم کے صاحب زادے سلیمان شہباز کی سودار روز کے لیے حفاظتی زمانت منظور کر لی نواز شریف کے جنوری کے دوسری ہفتے وطن واپسی متوقع پہلے مرحلے میں حفاظتی زمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درقواست دائر کی جائے گی پارٹی کے سینئر احنماؤں کانون لی کی قائد کو لاہور کے بجائے اسلام آباد لینڈ کرنے کا مشورہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی آج کوئی ضرورت نہیں ہے آج سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے اسیملیاں بنانا کھیل ہے کیا؟ اسیملیاں توڑنا کھیل ہے اس پہ پیسہ لگتا ہے انرجی لگتی ہے سارا ملک ایک ہی کام پہ لگ جاتا ہے الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے لوٹ مچائی ہوئی ہے پہلے اسمان بزدار لوٹ رہا تھا اب یہ والی موجودہ حکومت لوٹ رہی ہے اسیملیاں توڑنا کھیل ہے کیا؟ اس پر پیسہ لگتا ہے انرجی لگتی ہے عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہونے چاہیے اس وقت الیکشن کی نہیں اس تحکان کی ضرورت ہے پنجاب میں پہلے اسمان بزدار نے لوٹ مچائی اب موجودہ حکومت لوٹ رہی ہے چار سال کا گن آٹھ مہمے صاف نہیں ہو سکتا وفاقی وزیر ساد رفیق کی میڈیا ٹاک تحریک انصاف کا ہفتے کے روز لاہور میں بڑا سیاسی پاور شو کرنے کا فیصلہ اسمبلوں کی تحلیل کی حتمی تاریخ کا اعلان لیبرٹی چوک پر ہوگا صوبائی اسمبلیاں دسمبر میں اس وقت تحریک انصاف اور قافلیک ایک پیش پر ہیں عمران خان کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا سینئر صوبائی وزیر میاں اسلام اقبال کی مخالفین پر تنقید عام انتخابات کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوششیں تحریک انصاف کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہمزاری لاہور اور کراچی سمیت دیگر شہروں میں ریلیاں پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ ذمہ داران اور کارکنوں کی شرکت عمران خان کا ساتھ دیا دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے نونلی کی طرح انتقام اس سیاست کبھی نہیں کی ہمیشہ مضبط روایات قائم کی ہماری سیاست کا مہور عام آدمے کی حالات میں بہتری لانا ہے وزیراعلا پرویز الہی کی صوبائی وزیر لطیف نظر سے ملاقات میں گفتگو سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے بڑھے فیصلے وزیراعلا پنجاب کی کفایت شعاری پالیسی پر سختی سے عمل درامت کی ہدایت محکموں کے لیے نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی آئید نون ڈیویلمنٹ اخراجات پچاس فیصد کم کرنے کا فیصلہ صوبے بھر میں سرکاری ارازی کا ریکارڈ ایک ہفتے میں طلب وسائل میں اضافے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں چوہدری پر بے زلاحی کا انجلاس سے خطاب پنجاب حکومت کا غریب افراد کو فوجداری مقدمات میں مفت دفاع فرہم کرنے کا فیصلہ پنجاب تمام شہرین کو یقصہ قانونی معاونت فرہم کرنے والا پہلا صوبہ ہوگا سہلت سے نجائز پائدہ اٹھانے والوں کے لیے سزا بھی مقرر کی جائے گی راجہ بشارت کا کابینہ کمیٹی برائے امور قانون سازی کے انجلاس سے خطاب پنجاب میں صحت کی سہولیات کی بہتری کامیشن صبح بھر میں دو ہزار سے زائد ڈاکٹرز اور نرسز بھرتی کرنے کا فیصلہ وزیر صحت کے زیرے صدارت اجلاس میں بھرتیوں اور موجودہ سٹاپ کی ترقی کے لیے اقدامات کا جائزہ حکام کی جانب سے ڈاکٹر یاسپن راشد کو تفصیلی بریفنگ سدھے مملکت کا ہیوی انڈرسٹی ٹیکسیلا کا دورہ فرنی صلاحیتوں اور پیداواری سرگرمیوں پر بریفنگ ریسرچ ایڈ ڈیویلپمنٹ منصوبوں سے بھی آگاہ کیا گیا آریف علوی کا بولٹ پروفنگ اور پوجی گاڑنگ کو بارودی سرنگوں سے محفوظ رکھنے کے پروڈیکٹس میں دلچسپی کا اصحار موسیقی